اسلام علیکم GHQ یعنی جنرل ہیڈکوارٹرز میں بطور سویلین بھرتیاں آئی ہیں تو ان کی ڈیٹیلز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے ہے اسسٹینٹ کی 15 سکیل کی سیٹس ہیں ہمارے پاس پندرہ اس کی عمر کی حد جو ہے وہ 18 سے 33 سال ہے کوالیفکیشن اس میں آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے ان کی گریجویشن ہو آپ کے پاس بی اے بی ایسی بی کام جو بھی ہو اور ٹائپنگ سپیڈ 20 ورڈ پر منٹ ہو اور کمپیوٹر کا نالج ہونا چاہیے نوٹ منتقیبی امیدواروں کو پرویشن مکمل ہونے سے پہلے نائی ٹی وی کا منقضہ 6 ہفتے کا بنیادی ٹریننگ کورس بشمول ایم ایس آفیس پاس کرنا ہوگا اس میں میریٹ کی دو سیٹیں ہیں پنجاب کی چھے ہیں سندھ شیری کی ایک سیٹ سندھ دیہی کی دو سیٹیں کے پی کے کی دو سیٹیں بلوچستان اور عزاد کشمیر کی ایک ایک سیٹ ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس سٹیٹسٹیکل اسسٹینٹ کی 15 سکیل کی دو سیٹیں ہیں اس میں گریجویٹ بمہ سٹیٹسٹیکس یا میت بطور اختیاری مضمون آپ کے پاس کوالیفکیشن ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے میریٹ کی ایک سیٹ اور پنجاب کی ایک سیٹ ہے سٹینو ٹائپسٹ کی 14 سکیل کی سیٹیں ہیں اس میں انٹرمیڈیٹ چاہیے کوالیفکیشن ہونی چاہیے اور شارٹ اینڈ ٹائپنگ سویڈ کا مزگم ایٹی ورڈ پر منٹ اور دوسری ٹائپنگ سویڈ جو چالیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے اور کمپیوٹر کا نالج بھی ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ اور ایکیس اس کی سیٹیں ہیں اس میں میریٹ کی دو سیٹیں ہیں پنجاب کی آٹھ ہیں سندھ شہری اور سندھی ہی کی دو دو کے پی کے کی دو بلوچستان کی دو فاتہ گلگت بلوچستان اور ازاد کشمیر کی ایک ایک سیٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیویلین اسوسیئٹ انجینئر فورٹین سکیل کی ایچ ایسی سے منظور شدہ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں سیکنڈ کلاس بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس یا پھر مسلح فواج سے ریٹائر جے سی اوز یا ان سی اوز جو میٹرک سیکنڈ کلاس میں فورمن آف سگنل کورس ایف ایسی کالیفائیڈ ہوں اور ریٹائرمنٹ کے بعد سات سال تک اور دو سال کا تجربہ اور متعلقہ فیلڈ میں دو سالہ تجربہ ہونا چاہیے ایک اس کی سیٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور بلوچستان میں سیٹ ہے اس کی ایک اس کے بعد ڈیٹا اینٹری اپریٹر کی فورٹین سکیل کی ایچ ایسی سے منظور شدہ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس سٹیٹسٹکس یا ریاضی یا فیزیکس میں سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی میں بیچلرز دگری ہونے چاہیے اور کم از کم ڈیٹا اینٹری ویریفکیشن سپیڈ جو ہے دس ہزار کی ڈپریشن فی گھنٹا اور اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے دو سیٹے ہیں میریٹ کی ایک اور پنجاب کی ایک اس کے بعد اپر ڈویجن کلرک یعنی یو ڈی سی کی تیرے میں سکیل کی انٹرمیڈیٹ کولیفکیشن اور ٹائپنگ سویڈ پچیس ورڈ پر منٹ ہو کمپیوٹر کا نولیج ہونا چاہیے اور منتقی مدواروں کو پروبیشن مکمل ہونے سے پہلے نی ٹی بی کا منقضہ تین آفتے کا بنیادی کورس ٹریننگ کورس بشمول ایم ایس آفیس پاس کرنا ہوگا اور اس میں اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ اٹھارہ اس کی سیٹے ہیں میریٹ کی ایک سیٹ ہے پنجاب کی سات سیٹے ہیں سندھ شہری سندھ دہی اور کے پی کے کی دو دو سیٹے ہیں بلوچستان فارٹہ گلگت بلچستان اور ازاد کشمیر کی ایک ایک سیٹ ہے اس کے بعد اسسٹنٹ کیمرو مین ہے میٹرک کولیفکیشن چاہیے سولہ ایم ایم اور پہنتیس ایم ایم مووی کیمرو کا دو سالہ تجربہ اور امیدوار کا گورنمنٹ ڈاکومنٹری فلمز بنانے کا تجربہ ہو اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور اس میں ایک سیٹہ پنجاب کی فوٹوگرافر تھرٹین سکیل کا میٹرک کولیفکیشن ہو فوٹوگرافی کا تین سال سے پانچ سال عملی تجربہ ہونا چاہیے اور فوٹوگرافی کی نیوز بیلیو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہو سٹوڈیو ورک کا علم رکھتا ہو سبجیکٹ کو رف کیپشن دینے کا اہل ہو اور اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور اس میں دو سیٹے ہیں میرٹ کی ایک اور پنجاب کی ایک ہے پھر اس کے بعد ہے ٹیکنیشن الیکٹرونکس یا الیکٹریکل یا کیمرہ یا کمپیوٹر کا باروین سکیل کا ڈی اے ای کیا ہو الیکٹرونکس میں یا الیکٹریکل میں یا کمپیوٹر ہارڈویر میں مما متعلقہ فیلڈ میں دو سال کا تجربہ یا پھر سابقہ فوجی ملازمی ٹیکنیکل عام سے مما متعلقہ ٹیکنیکل قابلیت مما متعلقہ فیلڈ میں پانچ سالہ تجربہ ہو اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ اور پنجاب کی ایک سیٹ ہے سندھ شیری کی ایک سیٹ ہے ٹوٹل دو سیٹے ہیں پھر ایل ڈی سی یعنی لوڈ ڈی ان گیر میں سکیل کی اس میں میٹر کولیفکیشن اور ٹائپنگ سویڈ تیس ورڈ پر منٹ اور کمپیوٹر کا نالیج ہونا چاہیے اور تین ہفتے کا بنیادی کورس ایک سندھ دیہی کی دو سیٹے ہیں کے پی کے بلوچستان گلگت بلچستان اور ازاد کشمیر کی ایک ایک سیٹ ہے اس کے بعد ڈرافٹسمن کی گیر میں سکیل کی میٹرک کولیفکیشن چاہیے کسی منظور شدہ آدارے سے تین سالہ ڈی مینشپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے یا پھر دو سالہ ڈپلومہ اور متعلقہ فیلڈ میں دو سالہ تجربہ ہو اٹھارہ سے تین سالی ایج لیمٹ ہے اور اس کے بعد سندھ شہری سندھ دیہی اور بلوچستان کی ایک ایک سیٹے ٹوٹل تین سیٹے ہیں پھر ٹیکنیشن ہائیڈرالیک ہے ایکس ری مشین نوہ میں سکیل کی میٹرک بمہ فیلڈ مطلقہ فیلڈ میں پانچ سالہ تجربہ یا پھر سابقہ فوجی ملازمی ٹیکنیکل عام سے بمہ مطلقہ ٹیکنیکل قابلیت بمہ مطلقہ فیلڈ میں تین سالہ تجربہ نوہٹ اس میں ہے ایکس ری پیکج بیکج مشین اور ہائیڈرالیک سسٹم کے ریپیر اور مینٹیننس کاملی تجربہ ہو اٹھارہ سے تین سال ایج لیمٹ ہے تین سیٹے ہیں میرٹ کی ٹیکنیشن کی نوہیں سکیل کی گورنمنٹ سے منظور شدہ آدارے سے ڈی اے الیکٹرونکس الیکٹریکل کمپیوٹر سائنس ٹیلیکوم ان میں سے کوئی بھی کیا ہو سیکنڈ ویجن کے ساتھ یا پھر ریٹائرڈ آرمی پرسنیل جی سی اوز انسی اوز ڈیٹائرمنٹ کے سات سال تک جو سگنل جونئر انسی اوز کورس کالیفیڈ ہو اور مطلقہ فیلڈ میں دو سالہ تجربہ انہوں چاہیے اٹھارہ سے تین سال ایج لیمٹ ہے میرٹ کی ایک سیٹ ہے پروف ریڈر نوہیں سکیل کی میٹرک کالیفیگیشن اور مطلقہ فیلڈ میں دو سالہ تجربہ انہوں چاہیے پھر مطلقہ فیلڈ میں انہوں چاہیے اٹھارہ سے تین سال ایج لیمٹ اور میرٹ کی ایک سیٹ ہے اس کے بعد جونئرڈرافٹس میں انہوں چاہیے مطلقے فیلڈ میں اس کے بعد ہے کسی منظور شدہ آدارے سے ڈی مینشپ ان ٹریڈ پروفیشنسی کا سرٹیفکیٹ یا کسی سرکاری آدارے سے ڈی مینشپ کا بنیادی کورس کالیفیڈ ہو ڈارہ سے تیس سال ایج لیمٹ اور تین سیٹے ہیں میرٹ کی ایک سندھ دیہی کی ایک اور کے پی کے کی ایک اس کے بعد ٹیکنیشن جنریٹری یا ایسی کا ٹیکنیشن چاہیے ساتھ میں سکیل کی اس میں میٹرک بمہ متعلقہ فیلڈ میں تین سالہ تجربہ یا سابقہ فوجی ملازمی ٹیکنیکل آرم سے بمہ متعلقہ ٹیکنیکل قابلیت اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور ایک سیٹ ہے میرٹ کی میکینک چھٹے سکیل کا میٹرک کوالیفکیشن پرنٹنگ پریس مشین ریپیئر یا مینٹینس کا دو سالہ تجربہ ہو اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور میرٹ کی ایک سیٹ ہے نرخواست دندگاہ ہم صرف آنلین نرخواست جمع کروائیں گے آنلین نرخواست فارم ویب سائٹ www.amdte.rect.gov.p یہ ری سی ٹی اور اے ایم ڈی ٹی کے درمیان سلیش ہے ڈیش ہے اس پر دستیاب ہے ایک میدوار صرف ایک اسامی کے لیے درخواست دے سکتا ہے آنلین نرخواست دینے سے پہلے اشتیار کو اچھی طرح چیک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جس اسامی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں انتہائی احتیاد کے ساتھ اپنی درخواست کو اپڈیٹ یا ترمیم کریں صرف ایک بار ترمیم کی اجازت ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں فراہم کردہ معلومات کو آتمی سمجھے جائے گا امیدواروں کا ڈاک کا پتہ اور دو عدد درست یا فعل موبائل نمبر ایک ذاتی نمبر اور ایک مدبادر رابطہ نمبر فراہم کرنا ضروری ہے امیدوار کا پاکستانی شہری ہونا اور کومی شناختی کارڈ ہولڈر ہونا ضروری ہے سرکاری ملازمت کرنے والے امیدوار تھرو پروپر چینل درخواست دیں اور انٹرویو کے وقت محکمہ کا اینو سی پیش کرنا ہوگا ٹیسٹ یا انٹرویو کے شیڈول کا صرف اہل امیدواروں کو بذر یہ ایس ایم ایس ویب سیٹ بتایا جائے گا محکمہ کی ضرورت کے مطابق قسامیوں کی تضاد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے اکلیجتوں یا شیڈول کاسٹ یا مازور اور خواتین کو کورٹہ سے تعلق رکھنے والے امیدواران پر ان کے مقصود کورٹے کے مطابق اور کیا جائے گا اگر آپ مازوری کورٹہ میں ترخواست دیں تو ٹریڈ ٹیسٹ یا انٹرویو کے وقت نادرہ کا شناختی کارڈ اور مازوری سرٹیفکٹ پیش کریں گے مصورت دیگر مازوری کورٹہ میں ترخواست دینے کے اہل نہیں ہیں اس کے بعد ہے ڈیوٹی کی جگہ صرف رابلپنڈی یا اسلام آباد ہوگی عمر کا حساب اشتہار کی آخری تاریخ سے کیا جائے گا مازور میدوار اور سندھ دیہی بلوچستان فاتہ ارزاد کشمیر اور گلگت بلوچستان کے میدواروں کے لیے عمر میں چھوٹ گورنمنٹ کے متین کردہ کورنین کے مطابق ہوگی ریٹائیڈ مسلح فواج کے اہلکاروں کے لیے عمر میں چھوٹ پندرہ سال ہے یا اصل میں مسلح فواج میں خدمات انجام دینے والے سالوں کی تعداد جو بھی کم ہو تاہم ریٹائیڈ مسلح فواج کے اہلکاروں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد پینتالیس سال ہے درخواست کا پرنٹ آؤٹ ہارڈ کاپی بزریاں ڈاگ یا کوئی بھی دستاویزات مثلا تصویر شناختی کارڈ مارک شیٹ گیرہ بیجنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تمام مواسلات درست رابطہ نمبر موبائل نمبر کے ذریعے کیے جائے گا یعنی کہ اپنا نمبر آپ نے درست دینا ہے ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے کارڈ لیٹر ہماری ویب سیٹ یعنی www.amdte-rect.gov.p کے پر اپلوڈ کر دی جائیں گے جے لیے یہ غلط معلومات cnc تعلیم تجربہ جنس مذہب اور ڈومیسل وغیرہ کے ساتھ دی جانے والی درخواست کو کسی بھی مرلے پر مسترد کی جا سکتا ہے انلائن درخواست دینے کے لیے تفصیلی عمومی ہدایات یا نمائی ویب سیٹ پر دستیاب ہے تحریری ٹیسٹ انٹرویو رابل پنڈی لاور کراچی اور کوئٹا میں ہوگا میدواروں کے منتخب کردہ ٹیسٹ سینٹر میں میدوار کی تعداد کم ہونے کی صورت میں میدواروں کو ٹیسٹ قریبی سینٹر میں منتخب کیا جا سکتا ہے درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 29 ستمبر 2024 سے آخری تاریخ ختم ہونے کے بعد کسی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے کوئی ٹی ای ڈی اے نہیں دی جائے جائے گا جنرل ہیڈ کو آرٹر بغیر وجہ بتائے کسی بھی مرحلہ پر بھرتی کے عمل کو منصوب کھنے کا اختیار رکھتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور بیل ایک ان کو ضرور دبالیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس میں سے جو چیز آپ کو سمجھنا آئی ہو اور آپ کی کوئی کوئیری ہو کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہمارے سطر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ